بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پرگرام کشمیر میکزین کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان ناظرین ہم نے دیکھا دوہزار انیس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تری سیونٹی اور تھرڈی فائف اے کا بڑے بے ڈنگے داس کے ساتھ اس کو ختمہ کیا گیا اس کے پیچھے منصوبہ کیا تھا ان کا جس کے تحت یہ سارا کام کر رہے تھے وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہمیں نظر آ گیا جب کوویڈ اپنی اروج پہ تھا تو انہوں نے ڈیموگرافک چینجز کے لیے جو ڈومیسائل ایکٹ ہے اس کو متعارف کروا دیا اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جنہوں نے کچھ عرصے تک سرف کیا اور جن کے بچوں نے کچھ عرصے تک وہاں پہ تعلیم مقبوضہ کشمیر کے اندر حاصل کی ہو کو انہیں اہل قرار دیا گیا کہ وہ ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں یعنی ڈومیسائل حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میں پروپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں یہاں کے منازمت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کاروبار کر سکتے ہیں ان کو کشمیریوں کا اسٹیٹس دے دیا گیا جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے جو یونیٹن نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق جس کو انڈیا خود تسلیم کر چکا ہے ایک تروں نے وائلیشن یہ کی اس کے بعد انہوں نے یہ طریقہ خیار اختیار کیا کہ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کو بالخصوص پی در پہ انہیں قتل کرنا شروع کر دیا کسی کو اوور دا گراؤنڈ ورکر کے نام پہ قتل کیا جانا لگیا کسی کو یہ کہا کہ یہ ایسوسیئٹ ہے اسے مار دیا گیا اور ویڈاوٹ اینی ایویڈنس ویڈاوٹ اینی پروف وہ ہم نے دیکھا ہیدرپورہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے علاوہ جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا رامباہ کے اندر جو کچھ ہوا نوجوانوں کو کس طرح سے قتل کیا گیا ایک طرف تو یہ کام ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ سی آر پی ایف کو جو زرعی زمین ہے زرخیز زرعی زمین جسے کشمیری اپنے استعمال میں لاکر اپنا گزر بزر کرتے تھے ہزاروں اکڑ کی تعداد میں وہ زمین جو ہے انہیں دے دی گئی اور اس کے اوپر کشمیری سرابہ اتجا لیکن سنے گا کون اس کے ساتھ ایک اور نیا جو انہوں نے کام کیا اس کے آر میں کہ انہوں نے جو لوگ انہیں پسند نہیں تھے یا جو کشمیری مسلمان وہاں پہ تھے انہیں اب ان کے اوپر الزامات لگا کے او جی ڈبلیو کہہ کے ان کو ملازمتوں سے فارغ کرنا شروع کر دیا انیشل یہ تعداد کم تھی لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں اس کا اگر نیلیسز کریں تو پچھلے کچھ مہینے کے اندر یہ تعداد اب سو میں اور ہزاروں میں یہ تعداد جاتی نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے لاکر یعنی مقبوضہ کشمیر کے باہر سے لاکر ہریانہ سے اور انڈین پنجاب سے لوگوں کو لاکر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ادارے ہیں خصوصی طور پر بینکس ہیں ان میں بھرتی کیا جا رہا ہے تقریبا ایک ہزار کی قریب جو لوگ ہیں انہیں ریسنٹلی بھرتی کیا گیا ایک بینک کے اندر اور جو مقبوضہ کشمیر کا اونڈ ہے اس کی ملکیت ہے اس کے اندر بھرتی کیا گیا یہ جو ٹرینڈ ہے ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کشمیریوں کو ایک طرف ختم کرو دوسری طرف ان کی ڈیموگرافکلی اس کو چینج کرو تاکہ کل جب ہم کسی بھی پلیبیسائیڈ کی بات کریں جب ہم ایک سیپٹ کریں تو وہاں پہ نہ کوئی کشمیری ہو اور نہ ہی کوئی ووٹ دینے والا ایسا ہو جو کہ ہندوستان کی خلاف بات کرے اس پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے انجینئر مشتاق صاحب نے سینئر حوریہ ترہنما ہے بہت شکریہ آپ کا انجینئر مشتاق صاحب نے ہمیں وقت دیا اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خواجہ عبدالمتین صاحب آپ کا خواجہ صاحب بہت شکریہ اس کو اگر ہم ریلیڈ کریں ایک پورے پلان کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں انجینئر مشتاق صاحب ایک پوری پلانڈ ایکٹیویٹی جاری ہے ایک طرف مارو دوسرا زمین پہ قبضہ حاصل کرو تیسی طرف ان کو معیشت کے لیے ختم کر دو اور چوتھی طرف جس طرح سے ابھی لوگوں کو جاب سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں سرکاری نوکیوں سے خاص طور پر اصل میں نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ سے ہی جب سے انہوں نے اس کو ناجائز قبضہ کیا ظلم جبر جاری تھا جاری ہے لیکن یہ جو موجود ریجم ہیں ان کا ایجنڈا ہی ہے ان کا ایجنڈا ہے ان کا منیفیسٹو ہے جو کہ سلمان صاحب نے انہوں نے کتاب لکھی یہ بیسڈ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں صرف ہندو تک وہ ایک گروپ رہے باقیوں کو یہ الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں آج کشمیریوں کی باری ہے ہندوستان میں عیسائیوں کی باری ہے مسلمانوں کی باری ہے دلتوں کی باری ہے باقی جو ان سے مطلب جو ان کو نہیں اچھا سمجھتے ہیں ان کی باری ہے لیکن it doesn't mean کہ باقی سکر رہیں گے لہذا اس وقت تمام جو حیمن لہویں گے جو انسان دوست ہے جو آزادی پسند ہے ان کو سیریس لی لینا ہے یہ جو ہی ان کی ایڈراسٹیز ہے کشمیر میں آپ نے بجا فرمایا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے طرح ایک تو ہو گیا یہ ان کا ایجنڈا اور منیفیسٹو دوسرا ان کی ناقائمیاں انہوں نے پندرہ پندرہ لاکھ دینے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم بہت آگے لے جائیں گے باریت کو لیکن ان کو ہر طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ لوکل لیول پہ یہ شکست کردہ ہے مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ان کے تمام ہمسائیوں سے تعلقات نہیں ہیں چائنا نے آپ کو پتا ہے لداخ میں کتنا علاقہ ان کا قبضہ کیا ان کا کہاں تھا یہ تو کشمیر کا ہمارچال پردیش میں آپ نے بہت سے علاقے پہ قبضہ کیا اچھا اس خفت کو مٹانے کے لیے اب وہ کیا کر رہے ہیں اب ان کے ریسنٹ پانچ سٹیٹوں میں سوبوں میں اب ان کالیکشنوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ کشمیر میں پہلے انہوں نے کیا کیا کہ تفر تین سو ستر کو منسو کیا ترٹی فائیو اے کو منسو کیا ایسے ڈنڈورا پیٹا انہوں نے ایسے انپرد جو انیویر ہے ہندوستان میں جیسے ان کو یہ باور کرائے جیسے قبضہ کیا ہے حالانکہ قبضہ کیا کانگریس نے بھی ظلم جبر میں کوئی کمی نہیں رکھی لیکن کانگریس نے یہ قبضہ کیا جو کانگریس دور میں قبضہ ہوا یہ تو ہندوستان کے خلاف پہلے بھی تھے انہوں نے ہندوستان کے آزادی میں کوئی رول ادا نہیں کیا انہوں نے گاندے کو بھی مارا یہ وہ جو اپنوں کو نہیں بخشتے یہ کہاں بخشیں گے دوسروں کو اچھا اب انہوں نے ایسا باور کرایا جیسے ہندوستان کا اور ان کو میڈیا نے جو گودی میڈیا ہے انہوں نے اس طرح انہوں کو سپورٹ کیا اس طرح انہوں نے میڈیا ٹرائل کی جیسے کشمیر پہ کسی اور کا قبضہ انہوں نے قبضہ کیا اچھا اب ان کے ازائم کیا ہے ان کے ازائم آپ نے بجا فرمایا ایک تو اسلامی تشکس ختم کرنا حال ہی میں کل آپ نے دیکھا انہوں نے کئی نام چینج کی وہاں ہیر سیکنڈری خنبل میں وہاں بھی ایک ہندو کے نام پہ کیا دوسرے جو انکاؤنٹر اور اس میں مار رہے پہلے تو یہ بلیم کر رہے تھے یہ ملٹنٹ ہے اب چونکہ ادھر سے ان کی پیٹ نہیں بڑا وہ تسلی نہیں ہوئی اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو ان کے سپورٹر سے اب کس کو کیا کون سپورٹر ہے کیا ہے مطلب کسی کو بھی مار رہے ہیں آگے پہلے سے ہی ان کے پاس بلیک لاز ہے بلیک لاز میں یہ کون سا سیولیزڈ ورلڈ ہے یہ کون سی عالمی ادارے ہے یہ کیا میں کیا بتاؤں کون سا ادارہ ہے کون سا قانون ہے کہ کوئی بھی فوجی کسی بھی کشمیری کو جیل بر سکتا ہے مار سکتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا اب بتائے ان حالات میں انہوں نے کے پہلے تو یہ ہوتا تھا اگر بارتی فوجی آفسر ہے ان میں سے پھر بھی 50% یا 40% سکلر مائنڈ کے ہوا کرتے تھے کچھ آرام ملتا تھا لوگ لیکن اب انہوں نے ایڈمیسٹریشن میں اور ایڈمیسٹریشن میں لوگ تھے سکلر مائنڈڈ انسان دوست وہ بھی کہیں سنتے تھے بات لیکن اب انہوں نے ایڈمیسٹریشن میں اس طرح کیا کہ وہاں کے جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ کلمنل یا ہندوستان میں بھی یہ پائنٹ میں مطلب کوئی بیچارہ کوئی بھی انصاف کسی کو ملنا بشوار ہو گیا خواجہ عبداللونتی انصاف تین سو ستر ختمے کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید دودھ اور شہد کی ہم نہریں بھا دیں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں کی معیشت تباہ ہو گئی میرے خیال ہے کوئی بلینز آف ڈالرز کی وہاں کی معیشت تھی جس سے سیپ کی اور باقی جو انڈسٹری تھی ان کی بڑی وہ ختم ہو چکی سیاحت ختم ہو چکی کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہا لوگ روزگار حاصل کرنے اس سے پہلے باہر سے آیا کرتے تھے یعنی ہندوستان سے لوگ آیا کرتے تھے اب وہ ختم ہو چکا ہے ان کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کے طرح تو یہ سارے کشمیری کو ختم کرنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ یہ بڑا نازق موضوع ہے اس وقت جو مقبوضہ کشمیر انسانی علمیہ جاری ہے یہ خطہ جو پوری دنیا ہے اس وقت یہ سب سے میں سمجھتا ہوں دو علاقے ہیں فلسطین لیکن میں مقبوضہ کشمیر اس سوالے سے اہم سمجھتا ہوں کہ چوہتر سالوں سے کوئی حربہ ایسا نہیں ہے آپ پہلے بندے کو اٹھانے کے لیے آپ نے بلیک لازز بنا اچھا اس کے ذریعے آپ ٹرائل کرتے تھے جھوٹا سچا پھر سزا دیتے تھے وہ آپ کے کارامل ثابت نہیں ہو سکے پھر بڑھتے گئے آپ بڑھتے گئے آپ نے وہاں فوج ڈپلائے کر دی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اب انہوں نے پانچ گس دوزار انیس کا دن آگیا انہوں نے دفعات جس کی خصوصی تشخص تک کشمیریوں کو اس کو ختم کر دیا کاغذوں میں کشمیر میں ختم نہیں کر سکتے کاغذوں میں ختم کیا خصوصی تشخص سیری نگر کا جو کشمیری ہے اس کے دل سے جو پاکستان کی محبت ہے جو اسلام کی محبت ہے وہ کیسے نکال سکتے ہیں جب تک وہاں کوئی ایک بھی کشمیری زندہ ہے یہ بھول جائے انڈیا اس کو ایک نہ ایک دن گھٹنے ٹیکنے ہیں یہ آج ٹیک دے آج سے پانچ سال بار ٹیک دے دس سال بار ٹیک دے جیسے کہ پنجاب میں ٹیک ہے ابھی حال ہی میں یہی میں مثال دینے لگا تھا دیکھیں ابھی سکھوں پر انہوں نے ظلم و ستم کیا وہ جو کسان ہیں سکھ انہوں نے بلیک لاز لے کر آئے لیکن سکھ کھڑے ہو گئے دو سال وہ بیٹھے رہے وہاں اڑائی سو کے قریب لوگ وہاں ان کے دوران مرے لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں تحریک نہیں چھوڑی ٹیک ہے وہ کھڑے رہے اب مودی کو واپس آنا پڑا کشمیر میں آپ اور کیا کریں گے ابھی دیکھیں کہ عام شہریوں کو تاجر الطاف بٹ ان کی بیٹی کے سامنے ان کو شہید کیا گیا وہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں انہوں نے پرابٹک آفیس کھولا ہوا ہے تجارت پیشا لوگ ہیں ان کا اپنا پلازہ آیا ملیٹینٹ ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر ہے وہاں ان کو اپنا بزنس کر رہے ہیں ڈاکٹر گل ڈاکٹر گل وہ وہاں اپنا دیشت گرد اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ وہاں کاروبار کر رہے ہیں ایک ٹی بوائے ایک عام بچارہ کارکن آمیر مر گئے آپ یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے لیکن میرا عالمی ضمیر پر سوال ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کا ضمیر کیوں اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک جنور کے جب مرتا ہے تو اس پہ اتنی چیہوں پکار کھڑی کر دیتے ہیں یہاں ایک کتے کو بغیر پانی پلائے وہ مر گئے یہاں انسان آئے روز قتل ہو رہے ہیں انہوں نے کشمیریوں نے انڈرناشل کمیونٹی کے رسپانس کے اوپر ہم آتے ہیں انجنر مشتاق صاحب نومبر کا اگر نائرسز کیا جائے تو بیس سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو مختلف مقامات کے اوپر ان پہ مختلف الزامات لگا کر شہید کیا گیا جیسے میں نے اپنے اپنے قدائی میں بات کی ہے ٹارگٹ نوجوان ہیں ان کو مارنا ہے ویڈاوٹ اینی ایویڈنس مارنا ہے یو اے پی اے آئی پی سی کا سہارہ لے کے مارنا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے نوجوانوں کو اٹھا کر مارنے والا یہ اب اس میں ہم دیکھ رہے تیزی آ رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے انڈیا سے انڈیا کو تو مولوم ہے انڈیا باقع بھر ہے اس چیز سے اسی لئے تو انہوں نے پندرہ لاکھ دس لاکھ آرمڈ فورسز رکھے ہیں جو پانچ لاکھ آرمڈ انہوں نے ہندو تاکہ گنڈے جو ہندو ایریاز ہے خصوصاً ادھر جمعوں میں مسلم مجارٹی ایریاز وہاں والیس کیا ہے ان کو مولوم ہے کہ ہم نے تمام حربیں آزمائے یہ ان کے لالش بھی انہوں نے کشمیریوں کو دی رہی جیسے متن صاحب فرما رہے تھے لیکن کشمی جذبہ وہ پھیل ہو گئے اب انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا کہ ہم کشمیریوں میں دارور خوب ڈالے اور یہ جو نوجوانوں نے تحریک کیونکہ نوجوانی تحریک آگے لے رہے ہیں ان کو ہم اتنا خوب زیادہ کریں اتنا خوب زیادہ کریں کہ آگے آواز نہ چلے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ ان کا مدہ اور مقصد یہی ہے مطلب وہ صرف نہیں قتل کر رہے ہیں وہ یہ تو آپ نے بیس ریسورج کی ہے آپ نے ریسورج کی ہے بیس آپ کو آیا جو آیا ڈاٹا میڈیا میں یا کسی نے شہد دی یہ ہوا وہاں پار پلنگ ایسے ایریاز ہے جہاں زیادتی ہو رہے ہیں جہاں قتل ہو رہے ہیں لیکن وہ کسی ریکارڈ میں بھی نہیں اور ہندوارڈا کی قبرستانوں میں جا رہے ہیں کیونکہ قدگن لگی ہے نا قدگن لگی ہے نا خندوار ہے کہ وہاں تو گمنام ان کے جو خورم پرویز صاحب نے یہ گمنام کو برک انکشاف کیا ہے خورم پرویز کو اسی کی سزا جو مل رہی ہے ایک ہومن ایکٹویسٹ انہوں نے جو ریسورج کی گمنام کا بری اچھا اس کی ایک تو انہوں نے ریسورج کی یہ ہے پھر انڈین ایتھارٹیز نے اس کو کنفرم کیا کہ تھوٹی ایٹھ جو انہوں نے کہا دو تھاوزنڈ وان ہنڈرڈ اینڈ پیفٹی سیون ہے جن کو قتل کیا گیا اور تھوٹی ایٹھ سپورٹس رات کے اندیرے میں سوائلز میں ہے وہ جا گیا اچھا پھر ان کی ڈیمانڈ تھی انڈین اپنے انہوں نے اتھار اپنا ادارہ جو سٹیٹ گئے دارہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اسمبلی میں مطلب ان کو معلوم ہے کہ کتنا لیکن یہ یو ان کو آنا چاہیے تھا اسی وقت آنا چاہیے تھا جب انہوں نے منسوک کیا دفعہ تین سو ستر دفعہ تین سو ستر کا منسوک کی انڈیکیٹرز کہ ہندوستان کی نیت اب یہاں ڈیموگریفی چینج کرنا ہے اسلامی تشکس چینج کرنا ہے مجھے بتائے پانچ سال کے پر جب وہاں ڈیموگریفی چینج ہوگی کشمیری مسلمان سیخ ڈوگرا بود ان کا تشکس نہیں ہے کس سے کہیں گے یہ تحریک ہے مینہی سلکوم کشمیری مسلمان اور سیخ اور ہندو کی میں آپ کو لڈاک میں ان آیام میں بودوں جو وہاں مسلمان رہتے ان کو اپنے تشکس کی فکر تھی کہ اگر جمہو سے کوئی آتا تھا سرنگر سے آتا تھا اب ان کو بہار سے کوئی آئے ان پہ کیا گزرے گی وہاں بھی وہاں کی آواز آپ کو نظر آ رہے کہ وہاں آواز اٹھ رہی ہے لیکن میڈیا میں قدگن لگی ہے اور اس طرح ددونس اور دباؤ ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا مسجد میں امام بات نہیں کر سکتا مسجدوں پر ایک تعلے لگے آپ نے دیکھا مساجد بند ہیں مساجد بند ہیں علماء بند ہیں قائدین بند ہیں اور جو باہر ہے قائدین حریت قائدین ان کو دونس دباؤ سے بلکل دبکایا جارہا ہے خواہد صاحب میں انوالف کروں گا جن لوگوں کو ابھی نوکنیوں سے فارق کیا جارہا ہے برخواست کیا جارہا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی اوور دا گراؤنڈ یہ ٹرمیناولوجی میں نے فرس ٹائم ان سے ہی سنی کہ او جی ڈبلیو بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کو شبہ کی بنیاد کی اوپر اسے نوکنی جا فارق کر دیا جائے اس کے اوپر کیسز بھی ثابت نہ کیا جائے اس کو موقع نہ دیا جائے ٹرائل کا موقع نہ دیا جائے ان کو فارق کیا جارہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں اتنے لوگوں کو ملازمت سے فارق کر کے انہیں روزگار سے محروم کر کے یہ اپنے لیے کسی قسم کا کوئی سمپتی کریئٹ کر پائیں گے اور باقی باہر کے لوگوں کو کشمیری اس کو ایکسیپٹ کرے گا کبھی نہیں جس طرح کی شروع سے یہ اقدامات کر رہے ہیں کشمیریوں کے دل میں ہم دردیہ کو جذبہ پیدا کر سکیں یہ تو تحریک میں جان ڈالنے کے والی بات ہے جیسے انہوں نے خورم پرویز والا کام کیا اب عالمی برادری پوری ان کو برا بلا کہہ رہی ہے ان کو کیا اس سے کیا حاصل ہوا یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چوہتر سالوں میں انڈیا پیدر پہ اقدامات کرتا جا رہا ہے دیکھیں ابھی انہوں نے آخری عربہ استعمال کیا ہم اس کی شناختی جھنڈہ ختم کر دیتے ہیں مجھے بتائیں اتنے سارے اقدامات کرنے کے بعد ساری جیلوں میں بند کر دی انڈیا کو حاصل کیا ہوا سنہا فاروق عبداللہ جو ہے جب وہ ڈلی میں گیا ہے تو وہ جھنڈے کے ساتھ کیا ہے دیکھیں انہوں نے قلب طالبہ کیا ہے فاروق عبداللہ نے کہ آپ کو ہر صورت دفعہ تین سو ستر یہ منسوح کرنا پڑے حالانکہ وہ بھارت نواز ہے اس کے باوجود انہیں اب ریالائز ہو گیا ہے اب دیکھیں یہی بات کرنے جا رہا ہوں میں کہ آپ کے اپنے اقدامات نے جو آپ کے نواز بھارت نواز لیڈر تھے ان کو بھی خلاف کرنے جن پہ آپ نے چوتر سال لگایا انویسٹمنٹ کرنے کے لیکن ریٹرن کچھ نہ نہیں حاصل کیا ہوا ابھی آپ وہاں سیاسی ادارے محتل ہیں کوئی اسمبلی نہیں ہے حکومت کوئی نہیں ہے صدارتی ایکت نافذ کیا ہوا ہے گورنر راج بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے آپ کو اس کا حاصل حصول کیا ہوا لوگوں پر حکومت کرنی آئے تو لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں وجود نہیں آپ وجود جی سکتے ہیں جو قوم اپنی جان دینے پر آ جائے آپ نے افغانستان میں کیا دیکھا ہے ان کی پوری نسل قربان ہوئی یہ جو ایکٹ کر رہے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور اگین یہ بیک فائر کرے گا جیسے پہلے ایکٹس نہیں کیا ہر صورت کرے گا ان کو جان انہوں نے یہ بات کی جو میں آپ کا سوال آپ نے کیا تھا کہ لداخ میں انہوں نے جوب کی ہے انجیجیو صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ سری نگر سے جو جمبو سے بندہ آتا ہے اس کو وہ لداخ والے لوگ برداشت نہیں کرتے کشمیری واحد دنیا کی ایسی قوم ہے جو اپنے تشخص کے والے سے انتہائی حساس ہے آپ جس جگہ بھی دیکھ لیں پاکستان میں جو کشمیری ہیں وہ اپنے ہمیشہ میں لیڈر کو جانتا ہوں کشمیری لیڈر جنہیں ہم کہتے ہیں ازاد کشمیر کے لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کمرانی کے لیے سیاست کے لیے بات کرتے ہیں جب کشمیریت کی بات آتی ہے یقین کریں ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے یہ اتنی حساس قوم ہے اپنے تشخص کے حوالے سے سری نگر میں جمعو کا بندہ نہیں وہ آ جائے تو ہفتے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی کدھر کب واپس جانا ہے آپ نے تو انہوں نے کتنا زور لگایا تمام حربیں استعمال کر کے نتیجہ کیا نکلا ہم نتیجہ پر جائیں نا انڈیا نے یہ کر لیا موڈی نے یہ کر لیا اتنے پیہ در پر اقدامات کر لیا ایجنڈا بنا لیا رزلٹ صفر پر کھڑیں آؤٹکم کیا نکلا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایک بندہ بھی اب جو آپ کے حمیتی تھے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ دفعہ واپس لینی پر نہیں اور میں ایک طریقہ فیصلہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں طریقہ فیصلہ کیا ہے ترک کے عربوں کی سرزمین پر واپس گورہ یہاں رہا جہاں ہم آج بیٹھے ہیں آج ان کی انگلستان کی کتنی عبادی ہے ساڑھے چھے کروڑ جہاں کبھی ان کا سورج گروب نہیں ہوتا تھا ان کے دور اقتدار میں آج کیا ہے وہ ساڑھے چھے کروڑ کی عبادی وہ میکسیمم مائگرنٹس ہیں جہاں آئیں افغانستان جب تک یہ پہاڑ باقی ہیں کشمیر کے یہ زرد پتہ جب تک باقی ہے وہاں نا کشمیری بھی باقی ہیں اقبال نے کہا تھا نا جب تک سار باقی افغان باقی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ جو کشمیریوں کا نشان یہ درخت یہ پہاڑ باقی ہیں کشمیریوں کو آپ سوچ آپ اس کو سوچ کیسے لیا آپ نے آپ نے پچھلے اقدامات کا نتیجہ کیا نکلا صفر اب آپ نے جو آپ کے حامی تھے ان کو بھی خلاف کر لیا اب جو جوب کر رہے ہیں لوگ اب وہ کیا کریں گے جب جوب لیس ہوں گے تو پہاڑوں پر جائیں گے وہ کیا کریں گے جو بندہ بے روزگار ہو جاتا وہ کیا کرے گا پوری جو ویلفیر سٹیٹ ہیں وہ کیا کرتی ہیں کشمیری کو بھی بیگ نہیں کرے گا میں کہتا ہوں سوال بدلہ میں انجینئر صاحب آپ کو انوالف کروں گا اس سے پہلے میں نے جتنے بھی اقدامات گنوائے جو بالخصوص آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جو یک طرفہ فیصلہ انہوں نے کیا اس کے خاتمے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا 1,2,3,4,5 اس کا آؤٹکم 2019 سے یہ کیا نکال سکے جو یہ اقتماد کر کے نکالنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں اپنی ناقائمی آپ انیلسٹ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈران جو حکمران طبقہ ہے ان کا میڈیا وہ کہہ رہے تھے دفعہ 377 کے منصور کے بیعت بس امن آئے گا یہاں خوش آلی آئے گی کشمیری کے ساتھ زادتی ہوئی ہے یہ دور ہو گئی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دو سال گزر گئے نہ امن آیا نہ خوش آلی آئی کشمیری اسی ایک علم کے نیچے ہے ہم کیا چاہتے آزادی ون سلوگن ون ٹرے گو انڈیا گو بی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیارے ساتھ جو وعدہ کیا پلکہ کشمیریوں کو مدھد کر دیا ہے اب جو اب جو اب جو نرم گوشہ رکھنے والے 5% تھے وہاں بجا فرمایا آپ نے وہ بھی ناراض ہو کیونکہ انہوں نے اب اپنے لاز کی بھی وائلیشن کی انہوں نے صرف یہ نہیں کہ کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ دنیا کے جو محضب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں محضب لاشوں کو نہیں دے رہے ہیں حالانکہ یہ انڈیا لاز کی وائلیشن آرٹیکل ٹوئنٹی ون اف انڈیا انیسیوشن اس بات کو مہنیت کر رہا ہے ان کا ایکس کٹ پتلی جو وزیر اعلیٰ ہے عمر عبداللہ وہ عامر مگرے کے گھر گیا اور وہاں پہ جا کے وہ بھی منتیں اور دعائیاں کر رہے ہیں یعنی اتنا نہیں ہے عامر مگرے کو آپ نے مجھے تو جذبات پر قابو نہیں رہ گئی کہ اب یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ اترے گی میں چونکہ میرے دل سے نکلی آہو پر مابنی نظم بھی میں نے پیشتی دفعہ لکھا تھا اب کوئی لیڈرشپ آئے گی وہ کہے گی کہ قسطو میں مرنے سے بہتر ہے موت کو موتبر کر لے پھر ہندوستان کو ہندوستان کو کوئی نہیں بخش یعنی یہ مطلب اس بریسگیر میں مجھے میں آزاد کشمیر کاروانی آزادی کے موقع پہ مجھے پچاس ہزار ایکس جو آرمی میں انہوں نے کہا کہ ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں اللہ گوہ میں پلندری میں بار ایسیشن میں لیکچر دے رہا تھا وہاں ایک بزرگ ہاتھ میں نے کہا اس کو کچھ لا کے حوالے سے بات کرنے اس نے کہا کہ میں مجھے کشمیر جانا ہے مرنا ہے وہاں میرے مائی بھائی بہن کہاں تک روکے گا پاکستانی فوج اپنے عالمی پاکستان تو کرتا رہا عالمی توانین کی کشمیری توانی جذبے سے سرشار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اس بات کا انظار کر رہی ہے کہ سارے کشمیری بننے کے لیے تیار ہو جائیں پدو کے آگے کھڑے ہو جائیں ٹینک کے آگے کھڑے ہو جائیں یا اپنا جو رول ہے جو وادے وعید ہیں ان کو پورا کیا جائیں یہ دیکھیں کہ انہوں نے اگر اس میں اپنا حصانہ ڈالا ان کو ڈالنا چاہیے ہم کیونکہ یہ پاکستان کا موقف ہے قومی کہ آپ اس میں انوال ہوں انڈیا کو پریشرائز کریں تاکہ یہ مسئلہ پور امن طریقے سے حل ہو اگر آپ نہیں پور امن طریقے سے نہیں حل کریں گے یا اس طریقے طریقے ایک موڈ ہے درست سمت میں نہیں کھڑے ہوں گے تو کشمیری تو جانے دیر ہے مجھے بتائیں کسی قوم کے جنازے بھی کبھی گلمرائز ہوئے ہیں مثلا جب جنازے کسی کو شہید ہوتا ہے تو لوگ اب لڑکوں میں یہ جذبہ ہے کشمیری کے جو نوجوان ہے کہ یار اتنا بڑا اس کا جنازہ ہوا ہے ہمارے دوست کا فلان کا یار میں بھی کوئی پانچھے فوجی ماروں تو میرا اس سے بڑا جنازہ ہو اب وہاں جنازے گلمرائز صورتحال اختیار کر گئے ہیں جو قوم موت پر فہر کرے جان دینے پر فہر کرے جنازوں پر فہر کرے اس کو آپ شکست دے سکتے ہیں آپ نے حالی میں دیکھا پاکستان انڈیا سے محج جیتا جو کشمیری نوجوان ہیں ان کے اندر سے پورا پاکستانی باہر نکل کے کھڑا ہو گیا لال چوک پہنچ گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں میں تاریخہ سٹوڈنٹ ہوں کسی جگہ پہ بھی مثلا جو ہندووں کے علاقے ہیں وہاں کوئی مسلمان جا کے قبضہ نہیں کر سکتا ان کو جانا پڑے گا جو کشمیریوں کا علاقہ یہ کشمیر کشمیریوں کا اس کا نام ہے کشمیریوں کا ہے نا اس سے کہاں کیسے نکال سکتے ہیں آپ بلکل ٹھیک افغان افغانستان افغانوں کا ہے مرکل صحیح نہیں نکال سکتے ہیں مرکل ٹھیک ہے انٹرنیشنل کمیٹ میں اس جملے سے ماغرے نے جو قبر کھو دی ہے آج بھی وہ قبریں کھو کے انتظار کر رہے ہیں کر رہے ہیں دنیا کو سمجھے ملکل صاحب آپ دونوں مہمان کو بہت شکریہ ریڈلک صاحب نے بتایا کہ سرحاسے ہندوستان یقاسبیت کر رہا ہے اینڈ پہ صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو کشمیری اپنی جان دینے سے نہیں ڈر رہا وہ نوکری جانے سے کیا ڈر رہے گا پروگرام کشمی میکزین سے اتنا ہی آسر احمان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاس موسیقا 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 موسیقا